علی پور میں زہریلی لسی پینے سے ہلاکتوں کا سلسلہ نہ تھمسکا آج بھی ایک اور بچی جان بہاک مرنے والوں کی تعداد پندرہ ہو گئی ہے سسرالیوں کو زہر پلانے والی لڑکی آسیا سے پولیس کی تفتیش جاری ہے اسلام آباد کی قادی آزم یونیورسٹی 29 روز بھی بند احتجاج طلبہ کا یونیورسٹی جانے والی سڑک پر دھرنا شرٹل سروس بھی واتل یونیورسٹی کے داخلی راستوں پر پولیس اور ایف سی طائلات اسلام آباد میں تحفظ ختم نبوت دھرنا چھرے روز بھی جاری مظاہرین کا مطالبات کی منظوری سے ہٹنے سے انکار حکومت کو دن گیارہ بجے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے پولٹا کے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی 21 روز بھی ہرتال اوپیڈیز بند ہونے سے مریض علاج کے لیے دربتر وزیراعظم لندن کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے وزیراعظم قومی الائن پی کے 758 کے ذریعے لاہر پہنچے شاہد خاکان اباسی نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی فوروڈ بلوک بنا کر استیفے لو ہم بھی مستعفی ہوں گے عمران قان نے اسمیہ تڑوانے کا فارمولا بتا دیا کپتان کا پرگرام پوائنٹ اف یو ویٹھ ڈاکٹر دانش میں اظہار خیال سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے انتخابات کے لیے پولنگ صدارت کے لیے حافظ عبد الرحمان انساری اور کلیم خورشید میں مقابلہ مولفر میں دوہزار ناسو آبان میں بکلہ حق رائدہی استعمال کریں گے عوام ہو جائیں تیار آج رات گرے گا پیٹرول بوم پیٹرول دھائی روپائے ڈیزل سوا پانچ روپائے مہنگا کرنے کی سفارش مٹی کا تیل سولہ روپائے لیٹر بڑھانے کی سفارش جرمن میں سکیرڈی فورسز کی کاروائی غیر قانونی طور پر سرحہ دوبور کرنے والی تین خواتین سے رہ راست تینوں کا تعلق کال ادم تنظیم سے ہے پاکستانی دریاؤں پر غیر قانونی آبی منصوبے بنانے والے بھارت کو چین کا موت اور جواب بیجنگ کا طبت سے نکلنے والے دریاب رحمہ پترہ پر ایک ہزار کلومیٹر طویل ٹنل بنانے کا فیصلہ ٹنل سے پانی کا رکھ موڑ کر جنوب مغربی علاقے کو سہراب کیا جائے گا جاپانی وزیراعظم کا امریکی ساتھ ڈانل ٹرام سے ٹیلپونیک رابطہ شمالی کوریا کے اکمی پرگرام کے خلاف مشتر کا اقتماعت اٹھانے کا فیصلہ اور تیل کے زخائر کم ہونے پر سعودی عرب کا اتوانائی کے مطبادل ذرائع پر کام شروع کنگ عبداللہ سیڈی کے اٹامیک انرجی ہیڈ ہاشم یمنی کا پیورنم کی افضورتی کا اعلان